عام آدمی کی سمسیہ سننے کے لیے 36 گڑھ کے سبھی جلہ کلیکٹریٹ میں ہر سبتہ کلیکٹر جندرشن رکھتے ہیں سرگوجہ کلیکٹریٹ میں آیوجید جندرشن میں ایک عجیب مانگ کلیکٹر سے کی گئی ہے ایک ویکتی نے کلیکٹر سے 8500 روپے ادھار مانگ لیے اس ڈیمانڈ کو دیکھ جندرشن میں موجود سبھی ادھیکاری اور عام جن بہنچک کے رہ گئے دراصل کلیکٹر سے ادھار کی عراشیت پٹواری کو رشوت دینے کے لیے مانگی گئی تھی ادھار کی مانگ کرنے والا ویکتی امبکاپور شہر کے مومینہ پورا کا رہنے والا ہے اس نے اپنی زمین کا نقشہ کٹوانے کے لیے پٹواری سے نویدن کیا تھا لیکن پٹواری صاحب نے 10,000 روپے کی رشوت مانگ لی جو وہ نہیں دے سکا اب رشوت کی رقم پٹواری کو دینے کے لیے اس نے سرگوجہ کلیکٹر سے ہی ادھار مانگی ہے کلیکٹر نے ماملے کی تورنت جانچ کے آدیش دیئے ہیں وہیں اس پرکار کے ماملوں میں سکتی سے کاروائی کرنے کی بات کہی ہے آج جندرشن میں ایک آویدن آیا ہے ایک کٹی کے دوارہ جس میں نقشہ درستی کے لیے اس مانگی جو ستھانی پٹواری ہے اس کو ذرا کچھ راشی کی مانگ کی گئی ہے اس کے لیے آج جندرشن میں اس نے آویدن دیا ہے جس میں سمانگی پٹواری کے اوپر کاروائی بھی کرتے ہوئے اور کچھ جو لوگ سے گارانٹی ہے دینیم کے تحت چونکہ ڈیلے ہوا ہے اس کے لیے اس پر ارددند ادھروپیت کرنے کی مانگ کی گئی ہے تو آویدن پرابت ہوا ہے اس پر جانچ کروا کر جو آوشک کاروائی ہوگی نیام نصار وہ ہم کروائیں گے اور میرا کھیت ہے آپ کا یہ رائس مل کے پیچھے میں جی رائس مل کے پیچھے میں کھیت ہے اس میں میرے کو پندرہ فیٹ کا روڈ چاہیے اور روڈ جو ہے میرے کو روڈ کے لیے میں گیا پٹواری صاحب کے پاس ناکسہ کٹوانے کے لیے تو ناکسہ جو ہے پٹواری صاحب نہیں کٹے بولے کہ ابھی میں نہیں کٹ پاؤں گا میں بولا کہ سر پچیس سو رکھا ہوں پچیس سو لے لیجے کٹوانے دیجے اور نہیں ہوگا بھینج دیجے کاغج جو بھی ہے کالیکٹر ٹاپیس وہاں سے کام ہوگا میرا تو بولے کہ نہیں ابھی نہیں بھینجوں گا میرے کو دس ہزار روڈہ لگے گا